بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک پاکستانی کہتی ہیں جی ان کی میں یہ ڈیٹیل ہے شیئر کرنا چاہتا ہوں یعنی کہ ڈیٹیل سے مراد کیا ان کی مدد کی اپیل ہے تمام پاکستانیوں کے ساتھ میں نے بولا یہ ویڈیو شیئر کرتا چلوں اگر کوئی انڈیئر بھائی یا بنگالی بھائی بھی دیکھ رہا ہے تو آپ بھی امداد کر سکتے ہیں اس میں کوئی کسی قسم کی مشکل نہیں ہے آپ کی مرضی ہے جی اگر نہیں بھی کریں گے تو نو ٹینشن ہے باغی اللہ تعالی کی ذات اگر آپ ان کی امداد کرتے ہیں تو آپ کی رہنمائی فرمائے جی تو میں آپ کے ساتھ ڈیٹیل شیئر کر دیتا ہوں اس سے پہرے میں یہاں پر اپنا ایک ورس اپ نمبر شیئر کرنا آپ کو کوئی بھی کسی قسم کی مشکل ہو تو مجھ سے رابطہ کر لی جائے گا انشاءاللہ میں آپ کو یعنی کہ کوئی آپ نے سلام مشورہ کرنا ہو تو باغی بھائی سعودریہ میں مجھے اپرانے بھائی رہتے ہیں وہ خود سے کافی ماشاءاللہ سمجھ دار ہیں مجھے ان کے مشوروں کے ضرورت پڑتی ہے اکثر تو آپ اس نمبر کے اوپر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں جی میں نے ایک خاتون کو ہائر کیا ہے وہ آگے سے آپ کو رپلائی کر دیں گی اس کے اوپر ہم نے چھوٹی سے فیس رکھی ہے وہ بھی میں یہاں پر بتاتا چلوں ورس اپ کے اوپر جو کہ آپ کو وہ خاتون بتا دیں گے جی اس کے مطلق تو برحال آپ میں رہنمائی یعنی کہ آپ سے میسج کے اوپر یا کال کے اوپر میں خود ہی بات کروں گا انشاءاللہ تو بات یہ ہے جی کہ آپ سعودی اپیمہ کو پتا ہے جی آپ یا تو حروب ہیں پکڑے گیا تو نہیں چھوڑے جائے گا یا مطلوب ہیں پکڑے گیا تو پھر تو بھائی آپ دیفنیلٹی بینڈ ہیں یا آپ کوئی ایسا جرم کرتے ہوئے پکڑے گیا تصدیق ہو کر آئے گا پھر آپ کو چھوڑا جائے گا یہ وہ ہے مسئلہ کیا تھا ان کا اکامہ گھوم ہو گیا تھا ان کی طرف سے نیو اکامہ بنائے گا اور اکامہ جس بندے نے بنوا کر دیا ایک فگر اس میں زائد ہو گیا مسٹیک ہو گی اس بندے نے بھی گوھر نہیں کیا جب شورتہ نے چک کیا اس نے بولا تمہارا اکامہ تو ایک نمبر ہے لیکن ایک فگر کیسے زائد ہو گیا اس کو پکڑ لیا اس چیز کے اوپر اس کے اوپر دس ماہ کی کیا جو کہ چودہ ماہ میں چودہ ماہ اس کو رہنا پڑا اور دو ہزار ریال کا فائن بھی تھا اس کے اوپر جو اس نے پے کیا جی تو ایسی مسٹیک ہوتی ہے چھوٹی موٹی ایسے کس حصے میں بھی جو پکڑے جاتے ہیں تمام جیلوں میں پھر رہتے ہیں ہاں اکامہ ایکسپائر والوں کو تو وہ چھوڑ دیتے ہیں جاؤ یار اپنا اکامہ لگاؤ فائن کر کے کچھ بندوں کو تو میں نے دیکھا ہے جو پاکستان آنا چاہتے ہیں اکامہ ایکسپائر ہیں وہ شورتوں کو بیٹھے ہوئے ہیں جیسے کہ یہاں پر آپ کو ایک میں ویڈیو دکھا رہا ہوں بنی مالک میں نیم کا درست مشہور و مروف ہے جی پوری سعودیہ میں تو یہاں پر بندے بیٹھ رہتے تھے بندے کے بھائی میں نے خواتین بہت سی دیکھیں آگر بیٹھ جاتی تھی تو دوریت پکڑتی نہیں ہے بولتی ہے چلو کفیلوں کو بولو اپنے ہی کامے لگاؤ تو برحال جی یہاں پر آپ کو میں یہ ابھی دکھا رہتا ہوں ساٹھ میں اس میں دکھ لیں میں آپ کو پڑھ کر بھی سنا رکھا ہوں میں ساتھ میں بڑھا کر کے دکھا بھی رہا ہوں سعودیہ جیل میں قید ایک سو ستر قیدیر ہائی کا منتظر ٹھیک رہے قیدی کا نام جی عبدالحسیب ولد عبدالراؤف سداد نمبر ہے ان کا سداد نمبر اپنے جہرے میں لکھئے گا یہاں پر آپ کو میں دکھا رہا ہوں یار آپ ویڈیو کو بریک لگا کر خود سے یہ سداد نمبر دیکھ سکتے ہیں ابھی ویڈیو لمبی ہوتی جائے گی برحال مطلوب ہے جی یہ تین ہزار سوری تین ہزار دو سوری یار بتیس ہزار تین سو ستا سٹھ ریال میں تین ہزار سوری بھرو رہا تھا بتیس ہزار تین سو ستا سٹھ ریال کا یہ مطلوب ہے بندہ اور پکڑائی پکڑائی اس کی ہوگی ہے اکامہ نمبر اس کا یہ ہے جی آپ دیکھ لیں جی اور قیدی نمبر نیچے لکھا ہوا ہے آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں پاکستان تخصیل زلہ منڈی بھول دین اور آگین کا ڈس لکھا ہوا ہے قید تقریباً دس ماہ سکان وقت ترہیل خرج روڈ الریاض چھے خرج روڈ ریاض میں جو ہے جو وہاں پر دس ماہ سے قید ہیں اور نیچے لکھ لیں صداد میں جائیں اور ون ٹائم صداد میں ون سکسٹی نائن نمبر اور منسٹری آف اگے لکھا ہوا ہے کلک کریں اور صداد نمبر لکھیں اور اللہ سے جتنی چاہے تجارت کر لیں یعنی کہ ویڈیو کو بریک لگا کر آپ یہاں پر وہ بھی دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو یہاں بڑا کر کے تھوڑا دکھا رہا ہوں کہ آپ ان کی مدد کیسے کر سکتے ہیں مجھے مت بیجیں یا کسی اور کو مت بیجیں یہ جو لنک کہ جی اس کے اوپر آپ سینڈ کریں گے تو سیدھا بھائی ان کے اکاؤنٹ میں جائیں گے یہ جو بندے یہ بقائدہ اور یہ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ پاکستانی امبیسی کی طرف سے نشر کی جاتا ہے یہ پیپر ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی اور بندہ آپ سے مدد مانگ رہا ہے ایسا نہیں ہوگا تو اگر آپ ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے جی آپ کی اللہ تعالیٰ کی ازادت آپ کی رہنوائی فرمائے تو بتیس ہزار تین سو ستا سٹھ ریال ان کے اوپر مطلوب ہیں یہ پی کرنا پڑیں گے ان کو جی پھری جان چھوٹے گی یہاں شاہی معافی آتی ہے پھر ایک سال بعد دو سال بعد تین سال بعد کب ان کی سنائی ہوگی اور اس ٹیم ان کی جان چھوٹے گی